اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور جب میں ویڈیو بناتی ہوں سابرا اور جاوید مامو پہ تو میری خوشی کا ٹک کھانا نہیں ہوتا پہتا نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے جب میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناتی ہوں برحال آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھم نیل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا چونکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے آپ لوگوں نے بھی شاید سابرا کی ویڈیو دیکھی ہوگی ایک بار پھر سے کسی چور نے سابرا کی نیدے حرام کی ہوئی ہیں اور چور کی جو بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بلکل ہو بہو جاوید مامو والی نشانیاں جب جاوید مامو نے سابرا کی نیدے حرام کی ہوئی تھی بلکل وہی والی نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ درپیش ہے چور کو کہ جو سابرا کا پچھلا سسرال تھا وہ سارے لوگ جو ہیں حکیم کی کوئی دیوئی پکی کھا کے سوتے تھے اور ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر ساتھ میں جاوید مامو کو بھی جاگنا پڑتا ہے تو اسی پہ آج مزید بات کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں چینل جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی سابرا کی شروع میں وہ کافی زیادہ بوکھلائی ہوئی بھی لگ رہی تھی اس کے جو الفاظ تھے وہ اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تھے ویڈیو کی شروع میں اس نے سلام دعا کے بعد ہمیں بتایا کہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھا کہ سلام دعا کے بعد اس نے اپنی خیریت بھی بتائی کہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں لیکن ایک ہی سیکنڈ کے اندر اس نے پھر بولا کہ رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی میں تھوڑی سی وائس آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج کا علاق شروع کرتے ہیں تو ابھی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہے کیونکہ پوری رات ہم نہیں سوئے ہیں پوری رات جاگتے رہے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں تو پوری رات طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے اور پوری رات ہم جاگتے رہے ہیں یہ کیا بات ہوتی ہے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور دوسری لمحے کہتے ہیں کہ بھولی رات طبعہ بہت زیادہ خراب رہی ہے بھولی رات ہم جاکتے رہے ہیں اور پھر وہ رات کو آپ کو کون سی بیماری لگ گئی تھی جو پھر صبح نہاد ہو کے آپ کی طبعہ بلکل فریش ہو گئی اور اگر نہاد ہو کے آپ کی طبعہ فریش ہونی ہی تھی تو پھر آپ رات کو ہی نہا لیتی ہیں گھرمیاں چل رہی ہیں کون سی بھی سردیاں چل رہی ہیں کہ پھر آپ صبح ہونے کا انتظار کرتی رہی ہیں کہ صبح اپنے نہاد ہو کے فریش ہو جانے ایک دم پھر آپ کی طبعہ ٹھیک ہو جائے گی رات ہمارے ساتھ کیا ہوئے اور پوری رات ہم کیوں جاگتے رہے ہیں یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے جو سابرہ نے آپ کو بتانی ہے اور سابرہ نے یہ بات بتانے کے لیے پوری رات انتظار کی ہے لیکن آپ لوگوں کو کم از کم پندرہ بیس منٹی انتظار کرنا پڑے گا اتنی لمبی ساری ویڈیو بنا کے اینڈ میں وہ بات بتانی ہے سابرہ نے اور وہ بات اگر آپ لوگوں نے نئی سنی تو آپ کا نقصان ہوگا کیونکہ بہت زیادہ اہم بات بتانی ہے جب اس نے یہ کہا نا کہ بہت زیادہ اہم بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے تو قسم سے غصہ تو اتنا آتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ ہم ان کے سامنے ہوں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی اگر تمہارے گاہوں میں چور آئے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے لئے کیا اہم بات ہے تو چلے جی پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو بنانے کے بعد بلاخر اس نے بتا دیا کہ رات ہمارے گھر میں کیا ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہی تھی مطلب اس کی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہی تھی کافی زیادہ تھک گئی تھی وہ پوری رات جاگ جاگ کے کیونکہ گاؤں میں اس کے چور آئے ہوئے تھے اور پڑوز کے گھر میں چوری ہو گئی تھی آدھے تولے کی ان کے جناب جھنکے اور ایک لاکٹ نیکلس وغیرہ کچھ تھا وہ جو ہے چور اٹھا کر لے گئے ہیں کچھ رکم بھی اٹھا کر لے گئے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو میں خود بھی بتایا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں کوئی پیسے نہیں ہے اور سونا شونا اس ٹائپ کی کوئی چیز آپ کے گھر پہ نہیں ہے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے پھر کیوں آپ لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں بتاتی ہوں میں بتاتی ہوں کہ ان کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں لیکن تھوڑا آگے جا کے بتاتی ہوں فیلحال میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ چور کی جو اسکیم تھی نا وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی ہے سابرا نے بتایا کہ کیونکہ گرمیاں چل رہی ہیں سب لوگ باہر سو رہے ہوتے ہیں تو چور جناب کمرے کی جو پچھلی کھڑکی ہوتی ہے پچھلی کھڑکی سے مجھے سابرا کا پرانا گھر بتانی کیوں یاد آتا ہے چور جو ہے پچھلی گھر کی روم کی جو پچھلی کھڑکی ہوتی ہے نا وہاں سے اندر داخل ہوئے ہیں اور روم میں رکھی ہوئی ساری قیمتی اشیاء کو جو ہے وہ اڑا کر کے لے گیا ہے مطبعہ جو بھی جھمکے مقیرہ اور نیکلیس اور نگلی جو رکم وغیرہ تھی وہ ساری چیزیں اٹھا کے لے گیا ہے چور چور ماشاءاللہ سے کافی زیادہ شریف انسان تھا اس کے شرافت کی دات دینی پڑے گی منہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ہم جس چور کے بلکل سیم اسی طرح کے قصے سن رہے ہیں وہاں کے ویلیج کے لوگوں سے ہم تک جو خبریں آ رہی تھی بلکل یہی سیم سٹوری ہمیں سنائے جاتی تھی اب سمجھنے والے جو بھی سمجھیں لیکن جلے آرائین کے کسی ایک گھر کی ہمیں اسی طرح کی ایک سٹوری سنائے جاتی تھی اور اس میں بتایا جاتا تھا کہ جناب چور جو ہے نہیں سوری چور نہیں بیچارہ کوئی عاشق ٹائپ کا بندہ تھا تو وہ جو ہے ملنے کے لئے جاتا ہوتا تھا اور بلکل اسی طرح ہی وہ جاتا تھا مطلب چوری چھپ کے سب سے چوری چوری وہ جاتا ہوتا تھا اور گھر کے پچھلے حصے سے دیوارے پھلانگ کے اور کھڑکیوں سے یہ سٹوریاں ہم نے خود تو نہیں اجات کی تھی ہمیں بتایا گیا تھا اب یہ سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو اب بتانے والی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن جب سابرا نے یہ سٹوری سنائی چور کی سنائی تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ وہ وہی چور ہے جو ایک ڈیڑھ سال پہلے بھی ایکٹیو ہوا تھا تو ابھی وہی چور پھر سے ایکٹیو ہوا ہوئے شاید لیکن اگر یہ وہی چور نہیں ہے تو اسی سے پھر ملتا جلتا کوئی چور ہے کیونکہ سابرا کا میرے خیال سے اس چور کے ساتھ کوئی ذاتی تجربہ رہا ہے جس وجہ سے اسے اس چور کے آنے جانے کے طریقوں کا بھی پتہ ہے اور ذاتی دلچسپی بھی ہے اس چور میں ہمیں اب کیا پتہ ہو سکتا ہے وہ چور سابرا کی بھی چوریاں کر کے گیا ہو لیکن کیونکہ سابرا کے جو پچھلے سسرال والے تھے وہ لوگ بڑے ظالم لوگ تھے تو ہو سکتا ہے در سے سابرا نے نہ بتایا ہو کہ میرے اوپر الزام نہ لگ جائے اسی وجہ سے مطلب سابرا کی جو چوریاں ہوئی ہیں اس نے نہ بتائی ہو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لوگ اتنا دھرے ہوئے کیوں ہیں جب ان کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسے ہیں نہ ہیرے ہیں نہ کچھ بھی پلے نہیں ہیں ان کے پھر یہ اتنا دھرے ہوئے کیوں ہیں تو درنا بنتا ہے ان کا کیونکہ ان کے پاس سابرا ہے سابرا ہے کیونکہ پہلے بھی سابرا کی ہی چوری ہوئی تھی چور چوہے ہر دو چار دن کے بعد جاتا تھا اور تھوڑی تھوڑی چوری کر کے واپس آ جاتا تھا لیکن ایک دن تھوڑی سی گھڑ بڑ ہو گئی تھی اور یہ بھی ہمیں گاؤں والوں نے ہی بتایا تھا کہ ایک دن تھوڑی سی گھڑ بڑ ہو گئی تھی سماویا نے دیکھ لیا تھا سابرا کی بیٹی نے دیکھ لیا تھا کہ چوریاں ہو رہی ہیں گھر میں تو اس نے سب کو پھر بتا دیا تھا اور پھر جو ہے چور کو اپنی لوکیشن چینج کرنی پڑی اس کے بعد کی سٹوری میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے اسی وجہ سے مامو درے ہوئے ہیں سابرا کی مامو سابرا کیلئے درے ہوئے ہیں کہ میری بھانجی کی چوری نہ ہو جائے یا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے چینل تو ہے نا سابرا کے پاس ابھی بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ چینل تو ہے نا اس کے پاس ابھی بھی سابرا اس گاؤں والوں مطلب ان کے گاؤں والوں کیلئے بہت زیادہ قیمتی ہے اسی وجہ سے ابھی مامو ویڈیو بنا بنا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں مت آنا مامو کو اور مامو کی وائف سو کول وائف کو لگتا ہے کہ جو چور ہیں وہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو اسی وجہ سے وہ بتا رہی ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس آپ لوگ پلیز نہیں آئیے گا لیکن ایک بات کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی اگر آپ لوگوں کو آئی ہے تو مجھے بتا دیجئے گا ویڈیو کی شروع میں جاوید مامو کہہ رہے تھے کہ میں تو پھر بھی کھیتوں میں ہی سویا رہا ہوں تو سابرا جو ہے تھوڑی دیر بعد چلی گئی تھی مطلب اپنے روم میں سونے کے لیے تو جاوید مامو نے سابرا کو اکیلے خود ہی روم میں سونے کے لیے بھیج دیا مطلب ان کو پتہ ہے کہ چوریاں روم میں ہوتی ہیں پھر وہاں جو بھی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں قیمتی اشار کی ہوئی ہوتی ہیں وہ روم میں ہی ہوتی ہیں تو پھر اس کو آپ نے روم میں سونے کے لیے بھیج دیا اور خود آپ کھیتوں میں سوئے ہوئے ہیں تو مجھے آپ بتائیں اس بیچاری کو نیل کیسے آئی ہوگی پوری رات اس نے جاگتے جاگتے گزاری ہے اتنی وہ بیچاری تھکی ہوئی تھی اتنی ڈری ہوئی اتنی سیم ہوئی تھی اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا روم میں سونے کے لیے چھوڑ دیا دن میں آپ ویڈیو بنا کے چورو سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر ماں تانا اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی وائف روم میں ہی ہوتی ہے مطلب کیا ہے آپ کا مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آج آپ اپنی ویڈیو میں خود بھی کہہ رہے تھے کہ غربت کا پاکستان میں یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے بچوں تک کو بیشنے پہ مجبور ہیں اور یہ بات جب آپ کر رہے تھے اس ٹائم پہ سابرا کا ویسے موں دیکھنے والا تھا برحال میں یہ بات اس لئے کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں غربت کا کیا آلہ ہے لوگ اپنے بچوں کو بیشنے پہ مجبور ہیں اور بلکل اسی طرح سابرا نے بھی چینل کی خاطر اپنے بچوں کو بیچ ڈالے ہیں بلکل اسی طرح جو چور ہے نا وہ بھی سستی کمائی کرنے کے لیے جس طرح صرف سونا چاہتی چوری کرنے والے چور نہیں ہوتے گھر کی عورتوں کو بھی جو چورا کے لے جائے نا وہ بھی چور ہی ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں خود کہا کہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے آپ کے پاس پھر آپ کی نیندیں کیوں حرام ہیں صاف سی بات ہے صاف آپ کا جو ڈر ہے نا وہ صرف اور صرف سابرا کے لیے ہے تو میں آپ کو لاسٹ میں ایک یہی بات کہنا چاہوں گی کہ جس گھر میں بار 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 چوریاں ہوئی ہونا تو جو کوئی پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ وصول نہیں ہونا ہے تو چل کریں سکون کی نیند سوئیں اب چوروں کے لیے کچھ نہیں بچائے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل میں فرس ٹائم آیا تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ